یہ دیکھنے میں دلکش اور ملائم نظر آتی ہے لیکن یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی لوگ بہت جتن کرتے ہیں اور انہی کوششوں میں اپنا چیرہ مزید خراب رہ دیتے ہیں افضاشی حسن کے لیے آپ کو ایسا امیزن نسخہ بتا رہی ہوں جو آپ کو گلابی اور چھمکدار رنگت دے گا پیوٹیفل اور پرنکش سکین کے لیے یہ چوت کا بیسٹ ہے جو آپ کو گلاب جیسی گلابی رنگت دے گا وہ بھی صرف چند دنوں میں رنگ بنے گا گورا اور چھمکدار گھر میں موجود اشیہ کے ذریعے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کے اس نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چیلنج سبسکرائب کرلیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس نسخے کی اجسا ہے بیکن سوڈا ایک چائے کا چمچ ناریل کا تیل ایک چائے کا چمچ اور شہد چنڈ روپس اور اس نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دیالی میں انگزہ کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو چیرے پر اس مکسچر کا مساج کریں اس کے بعد اس مکسچر کو تین منٹ تک کے لیے اپنی چیرے پر لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چیرہ کسی صاف کپڑے سے پونچ لیں اس طریقے سے ناریل کا تیل آپ کے چیرے پر لگا رہے گا جس سے چیرے پر ایک خاص چمک آئے گی میٹھے سوڈے کو اسکن کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سکن کو ایک خاص اسم کی چمک آتا کرتا ہے جل کی رنگت نکارنے کے لیے یہ بہترین ٹونر ہے اس میں ایسی اجزہ پائے جاتے ہیں جو رنگت نکارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں شہد ایک خودرتی انٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے اس لیے یہ چیرے کو ایکنی سے بچا کر ساف کرتا ہے سٹن کمپ لیکشن کو کلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزر اور سوٹنگ کالیٹیز موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ننگت نکارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے بہت سے ٹپی مسائل کے علاج میں ناریل کے تیل کو ایک طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس میں پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنس کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس میں رنگت کو سفید کرنے بڑھاپی کے سرات کو روپنے چھوڑیاں اور شکلیں ختم کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں ایک ہفتے تک یہ عمل کرنے سے آپ نمائف ہرٹ دیکھیں گے اس امیزنگ مسکے کی بطولت نہ صرف آپ کے چھیری کا رنگ بہت پورا ہوگا ساتھی آپ کے چھیری پر ایک خاص قسم کی گلابی چمک بھی آئے گی سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فیرس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی